میرے ساتھ آج کی اس شرچہ میں بات کرنے کے لئے کون کون جڑا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں میرے ساتھ آج کی اس شرچہ میں لمبے عرشباد سٹوڈیوز میں موجود ہے میرے ساتھ چار میمان ان کا دل کھول کے زوردار طریقے سے سواگت کریے میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سمبیٹ فاترہ بھیجی پیٹ پرمکسہ نیتا میرے ساتھ شہزاد پونہ والا موجود ہے جو کی راجنیتک وشٹیشک ہے شرچہ کریں گے میرے ساتھ تسلیم رمانی موجود ہے میرے ساتھ آئی ایم ایف کے اور جانبانے مسلم سکولر موجود ہیں آپ کا بھی عبرندن ہے سر شوہب جمعی صاحب آپ تمام لوگوں کا سواگت ہو میرے ساتھ افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں اس سمبیٹ چرچہ کے اندر جنہوں نے تالیبان کی استطیق کو دیکھا ہے آج سے بیس سال پہلے اور وہ بھی اپنی اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں گے تو آپ لوگوں کا بھی عبرندن ہے ہمارے اس کارکرم میں میرا نویدن ہے کہ بھاوناوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تمام باتیں کرنی چاہیے لیکن تالیبانی سوچ کا سمرتک کیا انسانیت کے دائرے میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر سمبیت پاترہ سیدھا سوال یہ ہے نسل الدین شاہ نے بھی بولا اور ہم نے نومانی صاحب کو بھی سنا انہوں نے کیا بولا تھا جمعت علماء ہند کے مکیا نے بھی کیا بولا وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہیں سپا سانسک نے کیا بولا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں دیکھ امیج جی پہلے تو میں آپ کا عبرندن کروں گا آپ کے چینل کا عبرندن کروں گا جس پرکار سے کورونا پروٹوکول کے ساتھ آپ نے بہت لمبے عرصے بعد آج یہاں پر افغان بندوں کے ساتھ آپ نے یہ ڈیبیٹ رکھا ہے میں آپ کا عبرندن کرتا ہوں دیکھ امیج جی آپ کا مکہ پرشن تھا کیا انسانیت کے دائرے میں ہم تالیبان کا جو راج افغانستان میں ستھاپیت ہوا ہے اس کا سواگت کر سکتے ہیں میں اس کا اتر دیتا ہوں اور کہتا ہوں ہم کون ہیں سب سے بڑی جو ہوتی ہے وہ جنتہ ہوتی ہے افغانستان کی جنتہ کیا سواگت کر رہی ہے افغانستان کی جنتہ جو بھارت کی جنتہ کے ساتھ بہت نزدیکیاں ہیں ہماری ایک کلچرل ہیریٹیج ہے ایک سانسکلوتک ویراست ہے افغانستان کے ساتھ آپ نے جو درشیے دیکھے ہیں کہ فلائٹ کے آگے پلینز کے آگے ہزاروں کی تعداد پر لوگ بھاگ رہے ہیں کس پرکار سے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں کس پرکار مہیل آئیں اپنے بھوشیے کو لے کر وہ بلکل سرکشت محسوس نہیں کر رہی ہیں اور تو اور جگھنیا درشیے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ پلین کے اوپر سے ہیلیکاپٹر میں کوئی لٹکا ہوا ہے پلین کے اوپر سے کوئی کود رہا ہے وہ مر جا رہا ہے اس پرکار کے درشیے 21 ستابدی میں پورے وشو میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملے تھے یہ دل کو دہلانے والے درشیے ہیں اور یاد رکھئے یہ جتنے بھی لوگ بھاگ رہے تھے یہ بھی اسلام کو ماننے والے ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں اسلامی کلچر کو فولو کرتے ہیں اور تالیبان کا جو مکھے او دیشیے سریعہ کو لانے کا تھا ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے بہت لوگ ہیں جو سریعہ کو بار بار پرموٹ کرتے ہیں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہے کنتو جو مکھے وشائے ہے کہ جو لوگ بھاگ رہے تھے وہ بھی سریعہ سے بچ رہے تھے اور وہ مسلمان ہی بھاگ رہے تھے کوئی ہندو اور سکھ بھاگتے ہوئے نظر نہیں آئے تھے تو آج سوچنے کی عوششتہ ہے مگر آج مجھے آپتی ہی اس بات کی ہے کہ ہندوستان میں بیٹھے کچھ لوگ ابھی آپ نے بائٹ چلایا ہے نومانی صاحب جو کی All India Personal Law Board کے ایک بہت جانے مانے صدس سے ہے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ہند کے مسلمان میں ہندی مسلمانوں کے طرف سے آپ کو ابنندن کرتا ہوں آپ کو سواغت کرتا ہوں کی تالیبان نے آج پر نصردین شالس کا کاؤنٹر بھی کر دیا نہیں نصردین صاحب کو بات میں لاتے ہیں نصردین صاحب کو All India Personal Law Board کے ممبر نہیں ہے یہ وہی نصردین صاحب ہے جنہوں نے کہا تھا مسلمانوں کو ہندوستان میں ڈر لگتا ہے یہ ڈر کا ماہول ہے آج وہ کہہ رہے ہیں یہاں ریفیوجی آنے چاہیے اچھی بات ہے جو آج انہوں نے کہا ہے وہ اچھا ہے مگر کہیں نہ کہیں بہت دیر کر دیا ہے انہوں نے یہ کہتے کہتے انہی لوگوں نے ایک ایسا ماہول بنایا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ڈر کا ماہول ہے بھائی صاحب اگر ڈر کا ماہول ہے تو پھر آپ آج یہاں سواگت کیوں کرنا چاہتے ہیں نمبر دو آپ دیکھیں چنے ہوئے سانسد برک صاحب جو سماجوادی پارٹی کے سانسد ہیں یہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں یہ لاؤ میکر ہیں دیش کے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تالیبان لڑ رہا ہے یہ جس پرکار ہندوستان میں آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے ہمارے جاواز سپاہی یہ بھی اسی پرکار آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں یہ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں یا آزادی کو کچل رہے ہیں یہ تو ٹیلیویزن چینل میں جو درشیہ آپ دکھا رہے ہیں یہی بتا رہا ہے ٹیلیویزن چینل میں موجود ہوں ڈیویٹ کر رہا ہوں وہ درشیہ میں بھولا نہیں سکتا ہوں دو بندوق دھاری تالیبان کھڑے ہو کر کے ایک اینکر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے تالیبان سے کوئی ڈرنے کی عوض شکتہ نہیں ہے فیمیل اینکرز کا تو کیا حسر ہو رہا ہے وہ آپ دیکھی رہے ہیں تو اس میں مجھے لگتا ہے یہ پرشنہ ہی بیمانی ہے اپنے آپ دی شویب جمہی تالیبان میں موقع کون تلاش رہا ہے دیکھئے کہیں نہ کہیں وہ نصر الدین شاہ جنہیں ڈر لگ رہا تھا جو خوف زدہ تھے جن کے پریبار کو ڈر لگتا تھا لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹم منتھن کرنے کا سمیں ہے یہ ہمارے لئے انہوں نے اگزیکٹلی کہا یہ آپ کو پتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ چیئر لیڈنگ کر رہے ہیں جو چیئر لیڈرز بنے ہوئے ہیں تالیبان کے ان لوگوں کو آئینہ دکھانے کا وقت ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ کنفیوزنگ استثیتی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو ہے کہ نصر الدین سا گوڑ نصر الدین سا ہے یا بیڈ نصر الدین سا ہے آپ تائے کیجئے ابھی انہوں نے بیان دیا تالیبان کے خلاف تو وہ گوڑ ہو گئے اور جب وہ سی اے ان آر سی پہ ہمارا سمرتھن کر رہے تھے اور جو ماب لنچنگ پہ انہوں نے کہا تو وہ بیڈ نصر الدین سا ہو گئے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو ابھی سمبیت بھائی نے یہ کہا پروہ نے کہا تھا ڈر ہے ڈر کا محول ہے پورے ہندوستان میں نے جواب دے دی یہ جنتہ سمجھ لے گی دوسری بات انہوں نے کہا کہ افغان کی جنتہ سواگت نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے افغان کی جنتہ دو بھاگوں میں بٹی وہاں قبائلی اس کا سواگت کر رہے ہیں باقی لوگ نہیں کر رہے میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ لیکن کون ان کا سواگت کر رہا یہ تالیبان کا وہ میں آپ کو بتاتے ہوں یونائٹیڈ نیشن سیکیوریٹی کانسل میں بھارت پورے آگست مہینے میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ سواگت کر رہے ہیں میں تو بھارت کی سرکار کے ساتھ ہوں ان کے سٹینڈ کے ساتھ آپ کا اپنا سٹینڈ کیا ہے میرا سٹینڈ بھارت کی سرکار کا سٹینڈ تھا کیسے یہ اچھا ہے آپ کا سٹینڈ تھا کیسے یہ اچھا نہیں ہے ابھی سمبیت بھائی بول رہے تھے نہیں نہیں میں تو بولنے کا بہوکہ دے رہا ہوں مات انٹرجیکشن کیجئے میں بول رہا ہوں دیکھیں یونائٹیڈ نیشن سیکیوریٹی کانسل میں بھارت یہاں سے پورے مہینے جو ہے ادھیستہ کر رہا تھا ابھی جو ریجولیشن پاس کیا ہے بھارت کی ادھیستہ میں یونائٹیڈ نیشن میں تالیبان کے فیور میں ریجولیشن پاس کیا گیا ہے اور اس ریجولیشن میں کہیں بھی ٹیرریسٹ ورڈ نہیں کہا گیا ہے تالیبان کے لئے پہلی بات امریکہ بھی اس کو کبھی ٹیرریسٹ نہیں کہا ہمیسا انسرجنٹ کہا باغی کہا یہ کہا دوسری بات یہ ہے دیپک مطل جی دوہا میں باتچیت کر رہے ہیں تالیبان سے کیوں بات کر رہے ہیں اگر وہ ٹیرریسٹ ہے تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ ٹیرریسٹ ہے تو یو اے پی اے میں ہمارا جو کلاوز ہے اس یو اے پی اے میں آپ ڈالیے کہ تالیبان is a terrorist organization ہم سے مت پوچھئے سرکار کا اسٹینڈ پوچھئے کہ اس کو ٹیرریسٹ مانتی نہیں مانتی یہ اسٹینڈ کلیر کرنا چاہیے مودی جی کو اور مودی سرکار کو کہ تالیبان اس کا جواب لے لیجئے سمیت پتہ تیس سیکنڈ میں جواب جواب لے لیجئے اس کا طرح وقت لیجئے کیونکہ بہت مہتوپون سوال ہے اور دیش سن بھی رہا ہے یاد رکھئے دیش کے لیے پرائیورٹی کیا ہے دیش کے لیے کچھ بھی پرائیورٹی نہیں ہے سوا اس کے کہ پہلے نمبر ون پہ جو بھارتی ہے جو ہندوستانی ناغرک اور جو ہمارے مطر وہاں فسے ہوئے ہیں افغانستان میں ان کو سکوشل گھر واپس لائے جائے ادھکانچ لوگوں کو گھر لائے گیا ہے پھر بھی ہجاروں کی تعداد میں میں بھی آرام سہی امریکہ سر یہاں سے ایک لاکھ لوگوں کو لے گیا سر آپ دو تین ہفتے میں صرف چار سو چھے سو لوگوں کو لے گیا ہے آپ کو بھارت اچھا نہیں لگتا ہے آپ کہہ رہے انڈیا کو تو آپ امریکہ میں رہیے جا کر رہے ہیں کون منا کر رہا کہیں نہیں رہا سر میں آپ کے سرکار کی پیٹ تھپتپانے پر کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر تھوڑی دیر تھوڑی دیر تھوڑی دیر تھوڑی دیر تھوڑی دیر سر بلکل پرپینیل سوال ہے پہلے تو پہلے تو اس پرکار سے تالیبان کی طرح مد کری ہے ایک کلچھوڑی بات کو رکھیں وہ اپنی بات کو رکھیں جنتا بھی بولنا یہاں پر ہمارا سیمپل سوال ہے سرکار کا پریورٹی ہے کہ اپنے لوگوں کو اپنے ناغریکوں کو کس پرکار سے پوری طرح سے ایک بات آپ کان کھل کے یاد رکھیں باتچیت کرنا جو دوہا میں ہوا ہے باتچیت کرنا نیگوشیئٹ کرنا ریکوگنائز کرنا نہیں ہوتا ہے کاندھار کے وشائے میں بھی ہائی جاکر سے باتچیت ہوئی تھی اس کا عارت یہ نہیں ہوا تھا کہ ہم نے آتنکوادیوں کو ریکوگنائز کر دیا اپنے ریکوگنائز کر دیا آپ اپنے چلانے والا نہیں بہت دلائنٹ کو اپنے چلانے والا نہیں اور اگر یہ چلائیں گے سب کے بیچ میں ہر کوئی چلائے گا تو ایک سارتھک ڈیبیٹ نہیں ہوتا یہاں آتنک مت پھیلائی آپ جنتہ سے پوچھ لیجی آپ سارتھک ڈیبیٹ چاہتے ہیں چلانے والا چاہتے ہیں بلکھل سب لوگوں کا وشے جائے سبیت پاتھر آپ اپنے آپ کو تورانت کمپلیٹ کلیے ریمانی سبیت دلائی تورانت کمپلیٹ نہیں ہوگا امیش بھائی ایسے اگر انڈسپلینڈ بچے کلاس میں ہوں گے کوئی گول مول نہیں کرے گا بھائی ایکسٹرینیسٹ آرگنیزشن ہے لیکن بھارہ سرکار اس کو یہاں سے نئی تیرریریسٹ آرگنیزشن ایکسٹرینیسٹ آرگنیزشن آپ کتنا پتھلی گلی سے نکل رہے ہیں